اتنے عرصے کے بعد بھراپے کا بیٹا حضرت خلیل کو ملا پہلے حکم ہوا وادی عزیز ذرا میں چھوڑا ہو چھوڑا ہے اب بچہ آٹھ سال کا ہوا یا ایک روایت میں تیرہ سال کا ہوا اب حکم نام ہے جاؤ بیٹے کو ملو مالک کھلونے لے جاؤں کہا نہیں ایک چھوڑی لے جاؤ ایک رسی لے جاؤ حضرت خلیل اللہ چھوڑی لیتے ہیں رسی لیتے ہیں اور وہاں سے فلسطین سے سفر کرتے ہوئے مکہ تل مقرمہ میں یہاں پہنچتے ہیں اور اپنی زوجہ سے ملتے ہیں بچے کا ماتھا چومتے ہیں حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے منع کی وادی کی طرف چلنے لگے اب وادی منع میں باپ اور بیٹا پہنچتے ہیں کہا اے میرے بیٹے میں تجھے زبا کرنے کا خواب دیکھا ہے فنزر مازہ ترہ اب تو بتا تیری رائے کیا ہے باپ بیٹے کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے اس کار خیر میں رب کے حکم کی تعمید میں آج اگر باپ یہ کہے تو بیٹا کیا کہے گا باپ ہو صفاق ہو کیا بولتے ہو توازن اکلی تو ٹھیک ہے لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند کہا اے بیٹے اب تو بتا تیری رائے کیا ہے اب بیٹا خاموش ہو جاتا اس کی خاموشی بھی رضا ہوتی کہتے ہیں خاموشی بھی رضا ہوتی ہے لیکن بچے نے جو جواب دیا ذرا قرآن کے لفظوں میں سنیے قالا یا آباتے اے میرے ابو جب تحائف دے رہا ہو باپ بیٹے کو جب بیٹے کا ماتھا چوم رہا ہو باپ جب بیٹے کو باہوں میں سمیٹ رہا ہو جب پیار بھری مست نگاہوں سے دیکھ رہا ہو اس وقت تو بیٹا کہے میرے ابو بڑی بات ہوتی ہے لیکن باپ اسے زبا کرنے کی بات کر رہا ہے اس مرحلے بیٹا کیا کہہ رہا ہے یا آباتے اے میرے ابو اللہ اکبر یہ نہیں کہتا ہے میرے ابو یہ نہ کریے گا کس طرح آپ مجھے زبا کریں گے باپ نے کہا میں زبا کرنا چاہتا ہوں بیٹا یہ بھی کہہ سکتا ہے یا آباتے زبا ہاں ابو مجھے زبا کر لیجئے زبا کے جواب میں زبا یہ کامل جواب تھا لیکن بیٹے نے کامل نہیں اکمل جواب دیا باپ نے کہا میں زبا کرنا چاہتا ہوں بیٹے نے یہ نہیں کہا ہاں زبا کر لیجئے بیٹے نے کہا زبا کیا ہے ابو زبا کیا ہے جو بھی کرنا ہے کرو میرے بدن کو آگ لگانی ہے پھر بھی حاضر ہوں ٹکڑے کرنے ہیں پھر بھی حاضر ہوں اللہ اکبر اے میرے باپ جو بھی حکم ہے رب کا دیر نہ کیجئے رہی بات میری مشکل تو بڑا کام ہے لیکن ستاجد لی انشاء اللہ من الصابرین آپ دیکھیں گے ترپوں گا بھی نہیں صبر کر کے دیکھاؤں گا اللہ اکبر باپ اور بیٹے نے Mنا کی وادی میں یہ بات تیہ کر لی دونوں جب راضی ہو گئے کس بات پہ راضی ہو گئے باپ بیٹا بیٹے تھے دفتر میں یہ فلان کو اٹھی خرید لیں اس پہ راضی ہو گئے فلان موڈل گاڑی کا خرید لیں باپ بیٹا اس پہ راضی ہو گئے نہیں باپ زبا کرنے پہ راضی ہو گیا پتر زبا ہونے پہ راضی ہو گیا باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بن لٹایا کہ بیٹے کا منمونہ چہرہ میرے سامنے نہ ہو رسی ساتھ لی تھی کہا ابا جان مجھے باندھ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کو تعمیل حکم الہی کرتے ہوئے دیر ہو جائے اور پھر کہا کہ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں کہیں میرا چہرہ آپ کے تعمیل حکم میں رکاوٹ نہ بن جائے آنکھوں پر حضرت خلیل پٹی باندھ رہے ہیں اور بیٹے کے ہاتھوں کو بازوں کو اور ٹانگوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا باپ نے ہاتھ میں چھوڑی پکڑی تو حضرت اسماعیل بولے ابا جان رکیے کیا ہوا کہا میری رسیاں کھول رہے ہیں بیٹا کیوں کہا کل کا موررخ یہ نہ لکھے باپ زبا کرنا چاہتا تھا بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا باپ نے باندھ کے کیا کھول دے رسیاں نہیں تڑپوں گا اللہ اکبر رسیاں کھول دی گئیں حضرت خلیل نے بدستور آنکھوں پر پٹی باندھی ہے اور بیٹے کو لٹھایا قرآن نے اس منظر کو بیان کیا ہاتھ میں چھوڑی پکڑی بیٹے کی گردن پر رکھی تیز چھوڑی تھی دھار دھار اور گردن نازک ریشن سے بھی نازک چھوڑی کے لگتے ہی کٹ جاتی نازک گردن لیکن حضرت خلیل نے پورا زور دے کر کے چھوڑی کو پوری قوت کے ساتھ پھیرا لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا بڑی حیرت ہوئی یہ کیا ہوا ساتھ پڑے پتھر پہ چھوڑی کو مارتے ہوگا لے ما تکتہ یا سکین اے چھوڑی کاٹ تھی کیوں نہیں چھوڑی نے آواز دی خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا تو دوبارہ استغفار پڑا اور چھوڑی کا کونہ حلق پہ رکھ کے پورا وزن اس کے اوپر ڈال دیا گلہ کٹ گیا خون بہنے لگا حضرت خلیل اللہ دل ہی دل میں شکر بجال آ رہے ہیں کہ اتنا بڑا کام تھا بیٹے کو زبا کرنے کا شکر ہے رب کے حکم پہ میں وہ کر گزرا لیکن بیٹا زبا کیا ہے بدن کب کپا رہا ہے فوراں آنکھوں سے پٹی کھولی اور دیکھا کہ بیٹا زبا نہیں ہوا دنبا زبا ہوا ہے بیٹا پاس کھڑا مسکر آ رہا ہے اور حضرت جبریل امین بھی پاس کڑے تو حضرت خلیل اللہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر تو حضرت اسمائیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو جبریل مسکر آ کے بولے اللہ اکبر واللہ الہم کہا ہے ابراہیم قیامت تک تمہاری قربانی بھی باقی رکھیں گے زبانوں سے نکلے جملے بھی باقی رکھیں گے اللہ. جبریل اللہ. موسیقی